بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹی سٹی کے معزز ناظرین کو السلام علیکم دوستو پرتگال میں رہنے والی فیڈرک نامی ایک خاتون کو فارج کا دورہ پڑا جس کی وجہ سے اس کی وفات ہو گئی پھر بھی ڈاکٹرز نے اس کے پیٹ میں موجود اڑائی ماں کے بچوں کو زندہ بچانے کا فیصلہ کیا کیونکہ ان بچوں کے دل دھڑکنا بالکل بند نہیں ہوئے تھے یہ شادی شدہ جوڑا ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا ان کی لائف ہر طرح سے پرفیکٹ چل رہی تھی کہ انہیں قدرت نے ایک اور خوشی سے نوازا فیڈرک کے ہاں دو بچوں کی پیدائش ہونے لگی تھی فیڈرک اور اس کا شوہر دونوں بہت خوش تھے اور اپنے بچوں کو ویلکم کرنے کی تیاریاں کرنے لگے تھے لیکن فیڈرک کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے ایک دن فیڈرک کا شوہر کام پر گیا ہوا تھا کہ اسے فیڈرک کی کال آئی اور اسے بتایا کہ اس کے سر میں شدید درد ہے اور یہ درد برداشت سے باہر ہو رہا ہے شوہر جب گھر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ فیڈرک زمین پر گری پڑی ہے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی اور لگتار وومیٹ ہو رہی تھی فیڈرک کی یہ حالت دے کر اس کے شوہر نے جلدی سے ایمبولنس کو کال کیا اور اسے حسبتال منتقل کیا حسبتال میں فیڈرک کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا اور کچھ ہی دیر بار ڈاکٹرز ایمرجنسی سے باہر آ جاتے ہیں ڈاکٹرز نے باہر آ کر فیڈرک کے شوہر کو بتایا کہ اس کی بیوی فوت ہو چکی ہے اس کے دماغ کی ایک نص پھٹ کی تھی اور اس کا دماغ مردہ ہو گیا تھا ایسے حالات کو دیکھ کر ڈاکٹرز نے بتایا کہ اب ان کے لیے اس کے بچوں کو بچانا مشکل ہے اس وقت تو بچے زندہ ہیں مگر تین دنوں کے اندر ہی وہ مر جائیں گے کیونکہ ان کی ماں کو بچانے کے لیے جو دوائیاں اور انجیکشن یوز ہوئے ہیں ان کا اثر ان بچوں پر بھی ضرور ہوگا اور ہمیں نہیں لگتا کہ ماں کے مر جانے کے بعد بچے زندہ رہ سکیں گے مزید ڈاکٹرز نے کہا کہ جیسے ہی ان بچوں کے دل دھڑکنا بند ہوں گے ہم فیڈرک کی باڈی سے جوڑی سارے مشینوں کو ہٹا دیں گے تاکہ فیڈرک کو دفنائے جا سکے تیسے دن جب الٹرساؤن کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ بچے تو ابھی بھی زندہ ہیں ڈاکٹرز نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ ان بچوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے آئی سی یو میں دماغ کے ڈاکٹرز کو بلایا گیا تو ان سب ڈاکٹرز نے مل کر اس ماں کے جسم کو مشینوں سے جوڑ کر بچوں کو پیٹ میں ہی خوراک دینی شروع کر دی ڈاکٹرز کے مطابق بچوں کی ماں کی لاش اگر چار ماہ تک بچوں کو پال پائی تو ساڑھے چھ ماہ کے بچوں کو ماں کے پیٹ سے نکال دیا جائے گا ڈاکٹرز نے بتایا کہ ہم نے ہر دن ان بچوں کو صحت مند ہوتے دیکھا ہے پرتگال میں ایسے ہی ایک سو سات دن مردہ ماں نے اپنے بچوں کو پالا تھا لیکن یہاں حالات زیادہ مشکل تھے بچے بھی جڑوا تھے اور ان کی ماں کی وفات بھی دماغ کے مردہ ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی ان ڈاکٹرز کے لیے سب سے مشکل کام یہ تھا کہ فریڈرک کے آزاہ کو زندہ رکھا جائے تاکہ اس کے بچے زندہ رہ سکیں ایک ایک دن گن گن کر گزرتا گیا اور ساڑھے چھ ماہ کے بعد ڈاکٹرز نے آپریشن کر کے ان بچوں کو ماں کے پیٹ سے نکال دیا پیدائش کے بعد ان بچوں کو تین ماہ تک انکیو بیٹر میں رکھا گیا آپریشن کے بعد ساری مشینوں کو ہٹا کر ماں جو مردہ ہو کر بھی اپنے بچوں کو پال رہی تھی اس کو دفن کر دیا گیا ماں نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا اور بچوں کو ان کے باپ کے حوالے کر دیا گیا دوستو امکانات کی اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کا اس سارے واقعے کے مطلق ان بچوں اور ان کی ماں کے مطلق نیز ڈاکٹرز کی ایفٹ کے بارے میں کیا رائے ہے ضرور آگاہ کے جئے گا امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کر کے اپنی آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ کے جئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نے ڈاپک کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا فی امان اللہ